حضرت مولانا سعید احمد جرالپوری صاحب تشریف لات چکے ہیں انشاءاللہ روم میں حضرت مولانا محمد یوسف جدہانوی شہید اسلام کے ساتھ بیس سال اور چھے مہینہ اللہ تعالی نے کام کرنے کی سعادت عطا فرمائی ان کو اور امام اہل سنت مولانا سرفراف خن سب سب در کے بھی خلیفہ ہیں حضرت شہید اسلام مولانا یوسف جدہانوی رحمت اللہ علیہ کے بھی جانشین ہیں حضرت الحمدللہ اس وقت علماء دیوبن میں اللہ تعالی نے ان کو ایک خاص مقام عطا فرمایا ہے یہ ہماری سعادت ہے جس پر میں اللہ تعالی کے جتنا بھی شکر کرو اتنا کم ہے اور یہ حضرت تو سعید ہیں اور اس میں با مسمہ ہیں اور حضرت کی تشریف آغری سے انشاءاللہ ہم سب سعید بن سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی مجھے بھی بنا دے آخرت کا اور آپ کو بھی اب میں نے مائک چھوڑ دیا حضرت کے لئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ وہ حضرت کے اقدر تشریف لات چکے ہیں اور بطنے مائک حضرت کے حوالے کر رہا ہوں آپ تمام حضرات حضرت تعالی ملے بھائی نے حضرت تعالی کی کرا دیا حضرت جیسے لوگوں کا وجود مسعود ہم سبوں کے لئے جو ہے باعثے خیر و برکت ہے اللہ تعالی حضرت کے سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے اور پھر انشاءاللہ تعالی ملے بھائی بھی تمام ہیں تو حضرت پاپ الحمدللہ وسلام علی عباده اللذی نستفا اما بعد تاعوذ باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایت حنس المطمئنہ ارجعی الی ربک راغیتا مرغیتا فادفلی فی عبادی وادفلی جنتی صدق اللہ العظیم میرے محترم معزز سامعین السلام علی اللہ وبرکاتہ ہمارے طالب علم بھائی اور رحمانی بھائی نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ معروضات پیش کروں اور ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ کیونکہ محرم الخرام کا بابرکت اور مقدس مہینہ ہے اس کی مناصبت سے سانح قربلا یا حضرات صحابہ کرام سے متعلق ایک جماعت کا جو عقیدہ و نظریہ ہے اور جس کی وجہ سے یہ سانحہ پیش آیا اس حضرات میں چند باتیں عرض کروں سانحہ قربلا سے متعلق کچھ کہنے سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہودیت جس طرح عیسائیت کی مخالف ہے ایسے ہی اسلام کی بھی مخالف ہے یہودیت نے عیسائیت کو ختم کرنے کے لیے جس طرح جتن کیے تھے ویسے ہی اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے اس نے طرح پر طرح کے حربیں استعمال کیے میں نے اپنے قابر سے سنا ہے اور یہ حقیقت ہے مشاہدہ ہے اور آپ بھی اس کی تائید فرمائیں گے کہ اس دین اور مذہب جس کو اسلام کے نام سے اللہ تعالی نے خود متعارف فرمایا ہے اگر یہ آخری دین نہ ہوتا اگر اس دین کو قیامت تک باقی رکھنا نہ ہوتا تو جس طرح اس اسلام اور دین اور مذہب کے خلاف یہودیوں نے سال سے کی تھی قریب تھا یہ دین پہلی صدی بھی پھری نہ کرتا اور صفحہ ہستی سے نٹ جاتا لیکن اس دین کو اللہ تعالی نے باقی رکھنا تھا اس لیے اس کے خلاف جتنا ساج سے کی جاتی رہی وہ دم توڑتی گئی اور یہ دین روز بروز روج اور ترقی پر رہا اور دشنا اپنے ہاتھ مسلطہ رہ گیا آپ حضرات جانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے قوم کو ایمان کی دعوت دی تو سخت دل قوم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو چندہ قابل توجہ نہیں سمجھا چندی حضرات یا چند ہی پاکیزہ نفوس اور مقدس نفوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر لبیق کہہ پائے تھے کہ اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تک دنیا میں تشریف فرما تھے اس زمین پر تشریف فرما تھے تو یہود میں سے ایک شخص جس کا نام پولس تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا مخالف اور دین عیسیٰ کا سب سے بڑا دشمن تھا بس نہیں چلتا تھا اس کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس طرح ایزادے اور اس کا بچ میں چلتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین اور مذہب کو کس طرح ذکھ پہنچائے لیکن جسے رب رکھے اسے کون چکھے کے مصداد عیسیٰ علیہ السلام کے زمین پر رہتے ہوئے پولس اپنی پالیسی میں اپنی ہر حکمت عملی میں ناکام ہوتا رہا جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا تو پولس نے اپنی حکمت عملی بدل لیا چنانچہ اس نے عیسائیوں سے کہا کہ میں غلطی پر تھا میں دھون پر تھا عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد اب مجھے احساس ہوا ہے میں نے اب تک جو ان کی مخالفت کی ان کے دین کی مخالفت کی ہے غلط کیا ہے میں اب اس کی تلافی کرنا چاہتا ہوں اور میں سچا پکا عیسائی بن گیا ہوں عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار بن گیا چنانچہ اس جانسے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مرنے والے ہواری جو چند ایک رہ گئے تھے ان کی خوشی کے انتہا نہ رہی اور اس کی سازش اور اس کا نفاق کام آ گیا چنانچہ وہ ہواری جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سلام کے مخلصین کے وہ ان پر اعتماد کرنے لگے اور اس نے ان کے اعتماد سے بھرپور نفاق اٹھایا اور اپنے خود سے باطن کو عیسائیت کا نام دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا نام دیا اور جتنا یہودیت اس کے سینے میں چھپی ہوئی تھی وہ عیسائی تعلیمات کے نام سے اس نے عیسائیت نے بھرکی یہ سام بھی مر گیا اور اس کی لاتھی بھی گئی اس کی مخالفت کا ذوق بھی پورا ہو گیا اور عیسائیت کے اندر یہودیت بھی داخل ہو گئی جس طرح عیسائیت کا مخالف یہودی پولس تھا ٹھیک اسی طرح اسلام کا سب سے بڑا مخالف عبداللہ ابن سبا تھا خارج نے تینیہ رحم اللہ نے ملح جس اللہ نے باقعدہ اس کی طرف اشارہ فرمایا بلکہ تصریح فرمائی ہے کہ اسلام کا پولس عبداللہ ابن سبا تھا جو عیسائیت کے ساتھ پولس نے کردار ادا کیا تھا وہی دین اسلام کے ساتھ عبداللہ ابن سبا نے کردار ادا کیا چنہتے ہیں شاہ عبدالعزیز مدد دیلوی رحمت اللہ علیہ نے توفہ اس ناشریہ میں شاہ عبدالعزیز مدد دیلوی رحمت اللہ علیہ نے توفہ اس ناشریہ میں عبداللہ ابن سبا اور یہودیت کے کردار کو بیان فرمانے کے لئے نہایت مفصل تحریر فرمایا ہے فرماتے ہیں کہ خلافہ سلاسہ کے زمانے میں یہود و نصارہ مجوسی قار بد پرست کافروں کے ممالک اللہ تعالیٰ کی مدد سے صحابہ اکرام اور تابعین اعظام کے ہاتھوں فتح ہوئے کفار شکست فردہ ہوئے زلیل ہوئے یا قتل ہو گئے یا قید ہو گئے ان کے اموال کو مال غیمت بنا لیا گیا خلاصہ یہ ہے کہ وہ نہایت ذلت سے دو چار ہوئے اس پر پہلے دو خلافہ کے دور میں تو یہودیت کو اس سسلے کی سال شنگ کا معاملہ نہیں پیش آ سکا یا وہ یہ معاملہ نہیں کر سکے اس لیے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نمہ کا دور بلا شبہ منحاج نبوت کا دور تھا جس طرح منحاج نبوت میں وحی کی چلنی سے ہر چیز چند کے آتی رہی اس کا عقص صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نمہ کی طریعت پر تھا اور ان کے دور تھا سال سے ابر نہیں پائیں اور جو ابریں ان کا حشر لوگوں نے دیکھ لیا مسائل میں کذاب نے اس طرح کی ایک حماقت کی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نمہ نے حضور صلی اللہ علیہ علیہ کی صحیح جان شینی کا قردار ادا کرتے ہوئے مسائل میں کذاب اور اس کی جھوٹی امت کو حدیقت الموت نے ختم کر دیا تہہ تیغ فرما دیا اسی لئے یہودی اور دوسرے معالدین اسلام کو اندازہ ہو گیا کہ اس کی موجود جنہیں ہم نے کچھ کیا تو خیر نہیں عبداللہ ابن سبا جیسے مسائل میں عمل کذاب جیسے طاقتور آدمی کا حشر دیکھ کر کے انہوں نے آفیت اسی میں سنجھی کہ خاموشی اختیار کیا دھائی سال بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی علمہ کا دور خلافت آیا حضرت عمر کے دور خلافت میں یہودیت کہاں پلب سکتی تھی جہاں یہودیوں کا اببہ باوہ آدم شیطان جہاں سے مجھ پکے گزرتے تھا وہاں یہ یہودیت یا اس کے چربے کہاں پروان ٹھڑ سکتے تھے اس لئے حضرت فاروق آدم رضی اللہ تعالی علمہ کی خلافت میں یہودیت منقار زیر پر رہی یعنی اپنے آپ کو انہیں اس طرح محفوظ رکھا کہ نہیں اس وقت باہر نکلنا ایسے ہی نقصان دے جیسے دن کے وقت گیدر کا روشنی میں یہ شہر اور آبادی کے اندر آنا نقصان دے ہوتا ہے اس وقت یہ خاموش رہے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی خلیفہ سالس صاحب حیاب ذن نورین رضی اللہ تعالی انہمہ کے دور میں انہیں اپنے پرپرزیں نکالنا شروع کیے اس لیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہمہ کے بارے میں انہیں ان کا یہ سئل تھا کہ یہ اتنا زیادہ ہمارے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں کریں گے چنہ جہیں عبداللہ ابن صبح جو اس دور کا یہودی تھا دوسرے یہودیوں کی طرح یہ بھی مسلمان ہو چکا تھا بظاہر اسلام کا کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو یہ مسلمان کی فیرس میں داخل کر چکا ایک لمحے کی اس کو برداش نہیں تھی اسلام کی ترقی مسلمانوں کا اقتحاد اور مسلمانوں کے آپ اس کی محبت و اخوت اس لیے اس نے جماعت صحابہ مسلمانوں کے درمیان بغض عناد دالنے کے لیے تدابیر اور مکلو مکلو ہیلے شروع کر دیئے عبداللہ ابن صبح دراصل یمن کا تھا اور یہاں آگیا تھا وہ اس کام کے لیے اس نے سب سے پہلے جو کام کیا جس طرح میں سمجھتا ہوں اور میں نے اپنے اقادر سے سنا ہے کہ بعد کے جتنا فتنے آئے ان تمام فتنوں کا بانی جس طرح پولس تھا اسی طرح عبداللہ ابن صبح تھا پولس میں بھی تعاون کے انداز میں خیرخواہی کے انداز میں عیسائیت کو طبع کیا تھا عبداللہ ابن صبح نے بھی خیرخواہی کے انداز میں مسلمانوں کو آپس میں لڑایا گمراہی کے بیج بورے سر سے پہلے اس نے خاندان نبی سے کلاس کمال درجہ کا ظاہر کیا اور اس طرح کہ لوگوں کو پتہ جلیں کہ یہ تو واقعاً اہل بیت پر جان نشاور کرتا ہے اور اس کو تو خوب تعلق ہے اہل بیت کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ صرف اتنے نہیں بلکہ کہتا تھا کہ وقت خلیفہ ہمارے لئے بہت بڑی رحمت ہے ہمیں وقت کے خلیفے کے ساتھ بنا کے رکھنا چاہیے اور وہ اہل ممکن ہے کہ لوگوں کو یہ بھی کہتا ہم کہ اللہ کا حکم ہے اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور اس وقت کا خلیفہ ہوتا ہے لہذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نمہ کے ساتھ بظاہر لوگوں کو جوڑتا ہوا نظر آتا تھا سر سے پہلے اس نے دو کام کی ایک آل بیعت کے ساتھ محبت کا درست دیتا تھا اور اس کے بعد دوسرا خلیفہ وقت کی وفاداری کا درست دیتا تھا یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے غلام مقابی نے سر سے پہلے مبلغ اسلام ہولے کا آلیوں کے خلاف اس نے میدان سنبھالا لوگوں نے کہا واقعی یہ تو بہت بڑا اچھا آدھی ہے دین کا اسلام کا خیر خواہ ہے یہ تو بڑا رقیل ہے مسلمانوں کا لوگوں کی خیر خواہ اس کی طرح متوجہ ہو گئی جب ایک معتد اور بڑی تعداد مسلمانوں کی اس کی طرح متوجہ ہو گئی تو اب اس نے آہستہ آہستہ اپنے پر پھرزے نکالنے شروع کی میں نے پہلے عز کیا غلام عمد قادی علی نے جو کچھ کیا دیکھا جائے تاریخ کیارہ کو کھنگھالا جائے تو درحقیقت اس کی بنیاد عبداللہ عبل سوا نے اس کو مہیع کی تھی اور عبداللہ عبل سوا کے بچھائے خطوط پر چلتے ہوئے غلام عمد قادی علی نے بھی یہی کام کیا چنانچہ نیز کر رہا تھا کہ عبداللہ نے سوا نے دو کام کیے پہلا آل عباد کے ساتھ محبت کا دست دینا شروع گیا دوسرے نمبر کا یہ کہ خلیفہ عرب کے ساتھ جوڑ لے کے اس اس نے دیکھ لیا کہ اب لوگ میری طرف متوجہ ہیں تو اب اس نے آہشتہ آہشتہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیقے ہیں ان کے تعداد بھائی بھتیقے غلط کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعداد بھائی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں اور دیکھئے سید ہیں اور دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اطیاد ہوئے دیکھئے تنت کے عورتوں کے سردار عورتوں کے سردار کے شوہر ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان تمام عشتوں کے صرف حضرت یوش ابن نیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وسیع تھے صحیح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع ہیں اب آہستہ آہستہ اس نے یہ کام کرنا شروع کیا دیکھا کہ لوگ اس کی طرف کچھ متوجہ ہوئے تو اب اس نے اگلا تیر پھینکا اور کہا دیکھو جب اتنا بڑا آدمی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو وہی نسبت ہے جو یوش ابن نیم کو ایک موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی تو لونیو یہ تو ان کے جانشین بھی حضرت علیہ ہی ہیں اب یہ جو صدی کے اکبر یا عمر فاروق یا عثمان غنی یہ فلیفہ بنے یہ تو بھائی زبررستی بنے اب دیکھا کہ جب یہ اس کو بھی لوگوں نے حضرت کر لیا تو ہم اس نے اگلا اور چوتھا وار کیا اور یہ وار کیا کہ دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور قولان کریم نے بھی ان کو خلیفہ بنایا تھا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ صحابہ اکرام نے نوزہ بللہ جبر سے مکر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت کو ضائع کر دیا اور انہوں نے خدا اور رسول کی فرمبرداری اور اطاعت نہیں کی حضرت علی کے حق کو انہوں نے غصب کر لیا اور سب کے سب دنیا کی خاطر دین سے بے دین ہوگا یہ اس نے چوتھا پتھر پھینگا یا چوتھا پتھر پھینگا اب جب دیکھا کہ آہستہ آہستہ لوگ یہ بات بھی ماننے لگے ہیں تو اب اس نے یہ کیا کہ نوزہ بللہ حضرت صحابہ اکرام اور خلیفہ سلاسہ پر وہ تانو تسلیم سب وہ شتم کرنے لگا اور لوگ بھی اس میں اس کے ساتھ حملوائی کرنے لگ گئے اور آخر میں جب دیکھا کہ اب لوگ اس کے ساتھ یہاں تک بھی تیار ہوئے تو اس نے آخری تیر آخری تیر یہ پھینکا دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہما جو کچھ کر رہے ہیں تم جانتے ہو یہ انسان یہ کام نہیں کر سکتا یہ تو لگتا ایسا ہے کہ یہ تو خدا ہیں اور ان میں تو خدای قواہ ہیں اور اللہ تعالیٰ ان میں حلول کرا ہے یہاں یہ اپنی سائل سے کرتا رہا اور یہاں سے اس نے دیکھا کہ جب کچھ نگال لوگوں کا بن گیا ہے تو ایک بڑی قیداد مصرف اور کوسہ کی طرف تھی مسلمانوں کی جہاں یہاں کے مکہ اور مدینہ کے لوگ چاہے کتنے ہی سادہ دل کیوں نہ ہوتے لیکن بہرحال یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت کے اثرات تھے اور ان کو متاثر کرنا کچھ آسان نہیں تھا اس نے دیکھا یہاں محنت کر کے دیکھی اس کی محنت بار آور نہیں ہوئی تو اس نے یہاں سے مصر کا رخ کیا اور کوسے کا رخ کیا وہاں جا کر کہ اس نے اپنی محنت کا گائرہ اس کی کیا چنانچہ وہاں آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے والے تو تھے لیکن دور سے ایمان لانے والے تھے ان کا معاملہ قرب کا نہیں تھا قرب کی برکت ان کو نہیں تھی اور وہ جو ایک آدمی کسی کے ساتھ رہ کر ہے اور رہ کر کے اس پر جو رنگ چڑھتا ہے وہ ان پر رنگ نہیں کڑھا ہوا تھا وہ اس سے زیادہ متاثر ہوئے کہ لیکن حضرت عثمان نبی اللہ تعالیٰ نمہ کے سلاح کے سب سے بڑی یورش ہوئی آپ حضرات میں تاریخ میں پڑھی ہوگی وہ ان مصریوں کی جانب سے تھی جو مصری عبداللہ نے سبا کی یہودی آن چالو کے شکار ہوئے تھے اور وہ اس سے متاثر ہوئے تھے یہاں تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نمہ شہید کر دئی گئے انہی سالسوں کے متیجے میں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی نمہ برسر اقتدار یا یوں کہیے کہ خلافت پر متمکن ہو گئے اور ان کو خلیفہ راشد بنا لیا گیا اب یہ فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالی نمہ کی جانب ظاہر پہلے ہی لوگوں کو متوجہ کرتا تھا ساب تو اس کو بہت زیادہ آسانی سے کھل کھیلنے کے مواقع مل گئے اب یہ سرعان حضرت خلافہ سلاسہ اور صحابہ کرام پر سب شتم کرنے لگا حضرت علی رضی اللہ تعالی نمہ کو دوسر صحابہ کرام پر فضیلت دینے لگا اور علی اعلان یہ کہنے لگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نمہ وشی رسول اللہ تھے اور یہ کہنے لگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نمہ نوز باللہ اللہ تعالی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی نمہ کو سب سے پہلے جب اس کا پتہ جلا کہ وہ مجھے دوسرے خلافہ سلاسہ پر ترجی دیتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نمہ نے اس کو بنوایا تنبی فرمائی میں آئندہ اگر میں نے سنا تو تم پر اسی دلے کی حد جاری کروں اور اس کو وہاں سے سنعا کی طرف نکال دیا یہ چلا گیا لیکن بارال یہ اس کی جاری رہی کچھ عرصے بعد پھر پتہ چلا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالی نمہ کو لعوز باللہ خدا مانتے ہوں وہ اس مانے ان کو قتل کروا دیا یہ سنسلہ چلتا رہا اور اس کے گمراہ شدہ لوگوں کی جماعت بڑھتی رہی یہاں تک کہ وہ دلخلاص سانحہ تیش آ گیا کہ لمبا قصہ تاریخی بات ہے پورا بیان کروں تو مشکل ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالی شہید کر دی گئے حضرت معاوی رضی المومین بنا دی گئے حضرت معاوی رضی اللہ تعالی نمو کے بعد یزید کا دور آ گیا اس دور میں ان کوفی نے پھر اپنی سبائی سائشوں کا مگارہ کیا اور مسلمانوں کو آپس میں متحد نہ ہونے کی پوری کوشش کی سنچے حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے بیعت نہیں کی تھی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی نمو اپنے موقع میں صحیح اور سچے تھے وہ یہ سمیتے تھے کہ یزید خلافت کا احل نہیں ہے صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالی نمو ہی نے یزید سے بیعت نہیں کی اور بھی بہت سارے صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ نمو تھے جنہи نے بیعت نہیں کی تھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی نمو نے بیعت نہیں کی تھی اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نمو نے بیعت نہیں فرمائی تھی اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے تو باقاعدہ مکہ اور مدینہ پر اپنی خلافت کا اعلان فرما دیا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نمہ بلا شبہ اپنے موقف میں سچے تھے اتنے کوفے کے ان یہودیوں کے خطوط آنے لگے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے یا یوں کہلو سبائیوں کے خطوط آنے لگے کہ ہم نے سنا وہاں آپ کیلئے مشکلات ہیں آپ یہاں آ جائیں یہاں آپ کے والد ماجد کے نام لے بہت ہیں آپ سے محبت کرنے والے بہت ہیں آپ سے محبت کرنے والے بھی بہت ہیں اور آپ سے تعاون کرنے والے بھی بہت ہیں آپ یہاں تشریف لے آئیے یہاں ہم کچھ نظر کر لیں گے چنانچہ تاریخی روایات اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دھیروں خطوط آئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نمہ کو ماررسین میں تو لکھا ہے کہ بوجیوں کی بوجیوں بھر گئی حضرت حسین مضی اللہ تعالیٰ نمہ نے مسلم ابن عقیل اپنے چچا ذات بھائی کو دے جا کے جائیں وہاں جا کر کے وہاں کی مقامی صورتحال کا اندازہ لگائیں اگر وہاں ہمارا جانا مفید ہو اسلام کا وہاں نفع ہو تو ہم وہاں چلے جائیں گے حضرت مسلم ابن عقیل راہی محمد اللہ وہاں جب پہنچے وہاں دیکھا تو واقعی ان کا استقبال کرنے والا جمع غفیر تھا آج جب وہ چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ پوری جماعت کی جماعت بادار میں انہی کے لوگ ان کے پیچے چل رہے ہوتے حضرت مسلم ابن عقیل رہی محمد اللہ نے جب یہ حالت دیکھی تو انہیں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نمہ کو خط لکھا کہا کہ بلہ شبہ یہاں آپ کے نام لیوہ بہت ہیں آپ یہاں تشریف لے آئیے چل جب حسین رضی اللہ تعالیٰ نمہ اپنے گھر کے افراد کو لے کر تشریف لے گئے حالانکہ حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے اس بات کی نشاند ہی فرمائی کے حضرت کوفہ آپ نہ تشریف لے جائے وہاں کے لوگوں کا کچھ اعتماد نہیں یہ وہی تمہیں جنہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نمہ کو شہید کیا تھا وہ شہادت کے ان کے وجوہات بھی میں نے ترک کر دیئے وہ پھر کبھی آپ پڑھ لیجئے گا آپ وہاں نہ تشریف لے جائیں خیر اسی طرح دوسرے صحابہ اکرام نے بھی گرخاص کی کہ آپ وہاں تشریف نہ لے جائیں لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نمہ سمجھتے تھے کہ نہیں وہاں جانا میرا ٹھیک ہے اور ان کا یہ اجتحاد تھا وہ اپنے اجتحاد میں بالکل سچے تھے وہاں سے چلیں جب قربلہ کے مقام پر پہنچے تو تعریفی نوائیات اور حقائق یہ بتاتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نمہ کا راستہ روکنے کے لیے یزید نے کوفہ پر ابن زیاد کو گورنر مقرر کیا اور ابن زیاد کو گورنر ہی صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نمہ کے مقابلہ کرنے کے لیے مقرر کیا گیا اس لیے کہ ابن زیاد کی زیادتیاں اور اس کا جمع تشدد مشہور تھا اس لیے مقرر کر دیا گیا اور جیسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نمہ قربلہ کے مقام پر پہنچے تو ابن زیاد کی فوج انہیں راستہ روک لیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نمہ رک گئے اور ادھر ان کی فوجیں ادھر ان کی فوجیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے پیس کچھ بھی کی کہ دیکھئے تم میرا راستہ متروکو مجھے جانے دو میری منزل مقصود پر میں تمہارا تعارض نہیں کرتا انہوں نے جب اس کو نامانا تو فرمایا اچھا پھر ایسا تو تم مجھے یزید سے براہ راست ملنے دو میں اس سے جو چاہوں معاملہ کرنوں لیکن اس کے لیے وہ آمادہ نہ ہوئے ہیں اور تیسری بات انہوں نے یہ فرمایی کہ اچھا پھر مجھے واپس جانے دو جہاں سے میں آیا ہوں لیکن انہوں نے دیکھا کہ ان تین میں سے کوئی ایک بھی کر لیا گیا تو ہمارا مقصد فوت ہو جائے گا اور امت کے درمیان وہ انتشار کی جو پیدا ہونے والی خلیج ہے وہ ختم ہو جائے گی اس لیے سبائیوں نے تیار کیا کہ کسی انداز سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نمہ کو یہاں ہی ختم کر دیا جائے میں اس کے لیے اس موقع پر ایک مثال دینا چاہوں گا امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک قصہ لکھا ہے اور وہ قصہ میں نے کہیں بینات میں بھی غالباً بہت پہلے نکل کیا تھا کہ کسی آدمی کا غلام تھا اور وہ غلام اپنا فروخت کرنے کے لیے گیا اور فروخت کرتے ہوئے اس نے یہ کہا خریدار سے کہ بھائی ویسے تو بہت اچھا ہے خدمت گزار ہے یہ ہے وہ ہے لیکن بس اس میں تھوڑا سا ایک نقص ہے کہنے لگا خریدار کہنے لگا کیا نقص ہے کہنے لگا بس نقص یہ ہے کہ ادھر کی بات ادھر کر دیتا ہے ادھر کی ادھر کر دیتا ہے باقی اس میں کوئی خرابی نہیں خریدار نے کہا چلو یہ تو کوئی بات نہیں ہے معمولی سے یہ اس کو پرداشت کر لیا جائے اور اس نے کہا کوئی بات نہیں فروخت کر دیا اور فروخت کر دینے کے بعد وہ غلام دوسرے مالک کے پاس چلا گیا تو شروع میں تو اس نے خوب اعتماد پیدا کیا مالکن کے سامنے بھی اعتماد پیدا کیا اور مالک کے سامنے بھی اعتماد پیدا کیا یعنی بیوی کے سامنے بھی اور اس کے شہر کے سامنے بھی خوب جب اعتماد پیدا ہو گیا تو ایک دن ظاہر ہے کہ آدمی کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے تھکا ہارا ایک دن شہر آیا وہ انکیس ہو گیا دوسرے دن بھی ایسے ہوا تو ایک دن وہ غلام کہنے لگا بی بی آپ کو کچھ اندازہ بھی ہوا یہ آج کل بجے بجے سے لگتے ہیں اور آپ سے بولتے نہیں ہیں تبھی آپ نے پوچھا بھی قصہ کیا ہے ان نے کہا نہیں تھکے بھائیں آپ نے نہیں 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 مجھے معلوم ہے کہ یہ آج کل دلتسپیاں کمی اور لینے لگے ہیں اور اب تو آپ کی حیثیت سانوی ہو گئی ہے این ممکن ہے کہ یہ ادھر متوجہ جائے اور گھر بھی یہ دوسرا لے لے اور آپ کو شاید چھوڑ جائیں اب خاتون خانہ اور اس کے سامنے جب یہ بات کی جائے تو اس کے تو پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے وہ بیساری بہت سے پٹائی پریشان ہوئی اب ظاہر ہے کہ جو اتنا بڑا خیرخواہ اور اتنا بڑی بات اس کو بتا رہا ہے تو اس نے کہا بھائی تو پھر مجھے بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے کہنے لگا کہ اچھا دیکھتے ہیں اللہ خیر فرمائیں گے اور اتنے میں اس نے کہا ایسا کر لو کہ اگر اس کے تھوڑی کے نیچے کے جو بال ہے وہ تم مجھے کار کے لا دو تو شاید میں تمہیں کہیں سے کعویز لا دوں گا اور اس نے کہا کہہ کی جلاؤں گی تو وہ تو آواز آئے گی وہ جاگ جائے گا کہنے لگے نہیں اس طرح لے کے جاؤ اور وہاں تھوڑے سے بس بال کار لو ہاں کیسے کاروں گی وہ تو جاگ رہے ہوں گے کہنے لگا ایسا ہے کہ جب وہ سو جائے نا تم خاموشی سے جس طرح لے جاؤ اور وہی سے دو چار بال کار کے لیاؤ جب اس کو اس کے لیے آمادہ کر لیا تو شاہر سے جا کے کہا صاحب کچھ معلوم بھی ہے ہم تو اس گھر کا نمک کھاتے ہیں ہمیں کچھ اندازہ بھی ہے ہم تو یہاں ہر وقت رہتے ہیں صاحبہ تو آج کل جو ہے نا ان کے آزائم کچھ اور ہیں وہ تو اس کا لیے بھرتی ہیں آپ کے لیے آپ سویں گے اور آپ کی گدل شاہر الگ کر لی جائے نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا بھائی ان نے کہا بھائی ایسا ہو سکتا ہے اس لیے اگر یقین نہ ہے تو پھر کبھی تھوڑی سی آنکھیں بند کر کے سو جاؤ اور تمہیں اس کا اندازہ ہو جائے گا چنانچہ ایک دنوں اس نے آنکھیں بند کی اور خراتے سے لینے لگا اتنے میں وہ بی بی اپنی مجبوری کی وجہ سے جیسے ہی بڑی اس کے قریب ہی گئی تھی کہ وہ ایک دن مر گیا اور اس کے ہاتھ میں اس طرح اور کہا اچھا وہ غلام ٹھیک ہی کہتا تھا اس نے اس سے اس طرح لیا اسی وقت اس کی وہیں گردن کار دیا اور اس طرح تن سے جدا کر دیا اتنے میں خاتون کے گھر والوں کو اطلاع ہوئی کہ شاہر صاحب نے اپنی بیوی کی گردن کار دیا وہ آیا اور انہیں وہی اس طرح لیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا بظاہر دیکھنے میں بہت معمولی صاحب تھا لیکن ستی بات یہ اتنا بڑا ہے کہ دو خاندانوں کو اس نے طبق ایک گھرانے کو طبق دیا دو خاندانوں کے درمیان اس نے عذاوت اور فساد کے ایسے ایسے بھیج بھوئے اور ایسی خلیج حائل کی کہ شاہر دوبارہ کبھی وہ اکتے نہ ہو سکیں ٹھیک اسی طرح میں یہ مثال آز کر کے آز کرنا چاہتا ہوں ٹھیک اسی طرح عبداللہ بن سبا کے سبائیوں میں اور تو کچھ عہب نہیں تھا بس ادھر کی ادھر لگاتے تھے ادھر کی ادھر لگاتے تھے انہوں نے کہا کہ اچھا یہاں بھی وہی سازش اختیار کرنی چاہیے صورتحال اختیار کرنی چاہیے رات کو اتانک حملہ کر دیا اپنے ہی لوگوں کا اور کہا کہ دیکھو وہ ادھر سے حملہ ہو گیا اور ادھر سے کہا کچھ لوگ ادھر سے کہا کہ ادھر سے حملہ ہو گیا جیسے ہمارے ہاں کسی زمانے میں یہاں قومی اور لسانی جھگڑے ہوتے تھے شافظ القانونی میں باقعدہ اس طرح کا ہوا پتھانوں کے محلے میں مرزائی گز گئے اور فائلنگ کی اور یہ کہا کہ بھائی محاجر آگئے اور محاجر کے محلے میں گز گئے اور کہا کہ دیکھو پتھانا آگئے اس طرح دونی طرف سے اپنے ہی لوگوں نے مل کر کے یہ سازش بنائی کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نمہ برونے شبخون مارا اور ادھر مجبور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نمہ کو دفاع کرنا پڑا لڑائی شکور شروع ہوئی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نمہ وہاں شہید کر دیئے جائے یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نمہ کی شہاد کا ثانیہ دیکھا جائے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے یہی سبائی ہے یہ بات دوسری ہے کہ وہ چاہے عبداللہ ابن زیاد کے لشکر میں ہوں یا حکومتی لشکر میں ہوں یا ویسے آزاد ہوں بہرحال یہ وہی سبائی تھے لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ یزید اس معاملے میں بے قصورتہ نہیں نہیں یزید تو در حقیقت عبداللہ ابن زیاد کو مقرم کرنے والا تھا اور یزید کا ایک کارنمہ اگر یہ سیاہ کارنمہ ہے کہ اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ علمہ کو شہید کروایا یا براہ راس نہیں شریف شہید کروایا تو اس کے لئے اس نے ایسا جابر حاکم مقرر کر کے گویا اس نے زمین مہیا کی لیکن صرف یہی تو نہیں ہے واقعہ حرہ جہاں مدینہ منورہ پر اس نے چڑھائی کی اور ہزاروں صحابہ کا قتل عام ہوا اور وہاں مزید نبی میں جماعت تک عرصے تک معتل رہی اور پھر بیت اللہ پر سنگ باری کی گئی اور اس کے علاوہ جتنے ہی اشیاء کارنمہ میں ہیں اور اس کے علاوہ خود ان کی اپنی اخلاقی حالت ہمارے ہر شہید نبوراللہ مقدوں نے آپ کے مسائل پہلی جلد میں میں لکھا ہے اور اسی طرح گمراک و نقاعد و نظریات میں بھی حدیث مغفور اللہم کے تحت لکھا ہے یہ بات دوسری ہے کہ اہل سنت والجماعت امام علیبہ اللہ کے طرز پر لانت نہیں کرتے وزید پر اس لیے کہ لانت اس پر جاہد ہے جس کا خاتمہ یقینی معلوم ہو ظاہر ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں اس کا فائدہ کیا ہے یہ بات دوسری ہے لیکن بہرحال اپنی جگہ پر ہے یہ بات ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علمہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ علمہ کا جب معاملہ آئے تو ہم حضرت اہل سنت والجماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علمہ کو اقرب اور عق سمجھتے ہیں اور ایسے ہی روگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ علمہ کے معاملے میں یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں بھائی وہ ہی کہتے ہوں نے لیکن ہمارے اقابر نے اور ہمارے اقابر کی تاکی اور احادیث کی روشنی میں ززید رحمت اللہ علیہ کہلانے کا مستحق نہیں ہے باقی محرم کے سلسلے میں اور یہ جتنا کربلا کا سلسلہ اس میں بہت کچھ بات ہو سکتی ہے بس میں اپنی گدائشات آج اسی پر ختم کرتا ہوں وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين جی یہ حضرت بڑا قیمتی وقت ہے اور آواز آریے دی میری جزاکم اللہ حضرت کا بڑا قیمتی وقت ہے اور حضرت شریف فرما ہے اور سوالات کے لیے جو ہے میں نے حضرت پیری کہا ہے کہ حضرت سوالات کی نشست ہوگی تو جو سوال کرنے ہیں تو پھر وہ شریف لے آئے جی آئیے حضرت بہت بہت شکریہ حضرت سب سے پہلے تو میں حضرت آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا مجھے آپ کی مصروفیات کا کچھ موٹا موٹا اندازہ ہے حضرت بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ احترم جزا حضرت آپ سے یہ سوال ہے کہ یہاں پر کچھ روشن خیال قسم کے مسلمان آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یزید کے بارے میں علماء اکرام کا یہ نہیں بتاتے کہ کون سے عالم کا کہتے ہیں کہ علماء اکرام کا خصوصا علماء دیوبن کا نام لے کر کہتے ہیں صرف علماء دیوبن کسی خاص شخصیت کا نام نہیں لیتے کہ علماء دیوبن کا یہ فیصلہ ہے کہ یزید کے بارے میں کوئی لب کشائی نہ کرے بلکل خاموش رہے اور عدد میرا سوال یہ ہے کہ یزید کے بارے میں ایسا کوئی فتوہ کسی ہمارے علماء دعوان میں سے کسی کا ہے کہ یزید کے بارے میں بس کچھ بھی نہ کہے آدمی یزید کا نام سن کر ہی بس آدمی خموش ہو جائے حضرت یہ بھی کسی کا فتوہ ہے اس قسم کا بس یہ میرے سوال سلام علیکم تعالیٰ بن بھائی جزاکم اللہ آپ کی تشریف آوری اور آپ کا سوال میں نے سنگیا محمود احمد عباسی کس نام کا ایک آدمی کراچی میں تھا جو ناصریت کا ایمان تھا وہ تو اس کے بارے میں یہی کہتا ہے اس کے علاوہ علماء دعومت میں سے کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے کہ اس کے بارے میں خاموشی اختیار کی جائے یہ جو میں نے اس کیا کہ لانت کے معاملے میں فرماتے ہیں لانت نہ کی جائے باقی شاہ عبدالعزید مردیز دیلوی شاہ عبدالعزید مردیز دیلوی حضرت مولانا محمد قاصل نانوٹی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا رشید عمد بنگوہی رحمت اللہ علیہ مجدد السانی رحمت اللہ علیہ جب بھی لکھتے ہیں یزید قلید لکھیں مجدد ساتھو یزید بے دولت لکھتے ہیں دی حضرت بھی بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ احسنہ جزا حضرت جیسے آپ نے بیان کیا ماشاء اللہ بہت خوب یہاں پر ہمارے بھائیوں نے ابھی آپ نے حضرت کے پہلی جلد کا آپ کے مسائل ان کا حل اور اس کو الحمدللہ ہمارے ساتھیوں نے اس کو سکان کر کے اپنے اس روم کی جب ویب سائٹ اس پر بھی اس کو اپلوڈ کر دیا ہے انشاءاللہ اس کو اس کے ذریعے فائدہ ہوگا اور یہ بھی ہمارے حضرت کی کوشش کی وجہ سے الحمدللہ کسی اور بھائی کا کوئی اور سوال ہے تو تشریف لاسکتے ہیں اور اپنا سوال مختلف سب سے پوچھ لیں حضرت واقعی یہ بات ہے کہ میرا بھی بعد میں آنے والا سوال تھا چل اچھا ہوا حضرت واقعی یہی ہے کہ دو شخصیتیں بنائی گئی ہیں ایک فرضی حضرت علی کو امام کہنے والے اس کو بھی کہتے ہیں یہ دو شخصیتیں ہیں تو حضرت یہ بات میری بھی تھی تو اب دونوں اکٹھے ہو گئے شکریہ حضرت مائیت آپ کے لئے بسم اللہ الرحمن السلام علیکم بھائی میں نے آپ کا سواب سن لیا جن لوگ انہیں گالیاں دینی ہوتی ہیں وہ اس طرح کے دو دو تصوراتی اعلام بنا لیتے ہیں ورنہ بات دراصل یہ ہے کہ شخصیت تو ایک ہی ہے حضرت حسین ہوں یا امام حسین ہوں حضرت موسیٰ قادم ہوں یا حضرت امام موسیٰ قادم ہوں شخصیت ایک ہی ہے اس لیے یہ اپنے دن کو تسلی دینے والی بات ہے ورنہ بنیادی طور پر ان کو گالی دینا وہ سارے کے سارے ہمارے اکابر ہیں یہ بات دوسری ہے کہ کوئی آدمی اس کو اپنی طرف منصوب کرتا ہے ہر حال میں ان کو گالی دینا گناہ کبھیرہ ہے جنہوں میں سلسل بڑا جہاں گا حضرت بہت بہت شکریہ عبدال208 بھائی مائک آپ کے لئے ہیں جی سلام علیکلہ جی میری وعد آریج جی حضرت میرا ذرا سوال پر ایک مختلف ہے میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ نوہ جو ہیں وہ انہوں نے قرآن پاک میں کتنے ایسے مقامات پہ ہیں کہ ہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ نوہ کی رائے سے اتفاق کیا حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمانی مجموعی اعتبار سے تو تقریبا سترہ مقامات ہیں لیکن ان میں سے ایک پردہ ہے جس میں حضرت صلی بخالی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فہماتے ہیں میں نے ایک دن عزت کیا رسول اللہ آپ کے پاس سرپرہ کے لوگ آتے ہیں ازواج متحرات کو پردے کا حکم دے دوسرے دن پردے کا حکم نازل ہو گیا اسی طرح ایک فرماتے ہیں اس کا ہے شراب کی حرمت کا ہے تو شراب کی حرمت دوسرے دن نازل ہوگی ایسے ہی عبداللہ ابنے عبداللہ ابنے عبی منافق کے جنازے کا قصہ تھا تو اس طرح کی بہت ساری تفصیلات ہیں اس وقت تو میں پوری بیان کرنے سرحال لیکن بہلال تقریباً سترہ مقامات لکھیں پہلے سوال کے مطالق میں ایک مثال بیان کرنا چاہ رہا تھا جو دیکھو یہ ایسی ہے کہ ایک آدمی کا باپ بھی ہے ایک شخص اور ساتھ کے ساتھ وہ انتی کمپنی کا منیجر بھی ہے تو اب کوئی آدمی کہے کہ بحثیت باپ کے تو میں اس کو گلی نہیں دے سکتا لیکن چونکہ بحث یہ تو منیجر کے یہ ہمالا منیجر ہے اور ظالم ہے تو یہ گدہ بھی ہے اور یہ خبیز بھی ہے اور یہ احمد بھی ہے تو کیا ایسا کہنا باپ کو جائز ہوگا اور اہل اکل اس کو خوبی سوچ لیں حضرت مفتی صاحب بہت بہت شکریہ حضرت جی میرے ساتھیوں سے گزارش ہے اپیل ہے کہ جو بھی سوال کے لیے ہیں تشریف لائیں مگر صرف جس پر حضرت نے بیان کیا اس بیان سے متعلقہ سوال کریں اے سی ای بھائی مائک آپ کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت میرا ایک سوال ہے کہ ہمارے بعض بھائی ہیں وہ ان کا کہنا یہ کہ کربلا کا جو واقع ہے وہ ہوا ہی نہیں تھا آپ کے سوال کا بہت آسان اور سادر سا جواب ہے اس کی مثال تو ایسا یہ ہے جیسے کوئی کہے کہ 71 کی جنگ ہوئی نہیں تھی اب آپ بتائیے کہ ایک آدمی ایسی بدیہیات کا اور ایسی کھلی باتوں کا انقال کرتا ہے تو جو آدمی جانتے ہیں اور جن نے اس کو مشاہداتی طور پر دیکھا ہے اور تاریخ میں اس کو محفوظ رکھا ہے وہ کیا کہیں گے ان کے بعد اس لیے دیکھئے ہر آدمی کے سامنے دو طلع کی چیزیں ہوتی ہیں بعض وہ ہوتی ہیں جو اس کے مزاد کے مطابق ہوتی ہیں اور بعض مزاد کے مخالف بعض اس کے مزاد کے مطابق ہوتی ہیں اور بعض بالکل مزاد کے خلاف ہوتی ہیں تو اس کا یہ معنی تو نہیں ہے کہ جو اس کے مزاد کے مطابق ہیں ان کو تو مان لے اور جو اس کے نظار کے مطابق نہیں ان کو نہیں مان لے اسلام صفحتہ یہی ہے کہ جو چیز آپ کے سامنے بیان کی جائے اور حقائق کا انکار لگ جائے بس حضرت جی بہت بہت شکریہ میرے محترم بھائیو روم میں جو موجود حضرات ہیں کسی کا اگر سوال ہو علماء دوبن کے عقائق سے متعلق تو حضرت موجود ہیں حضرت کی موجودگی سے فائدہ اٹھا ہے پرویز خان مائک آپ کا ہے السلام علیکم وحمد اللہ حرکاتو ملکی صاحب بہت بہت شکریہ اللہ آپ کو عمر درازی دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے ہمارے سروں کے اوپر تو آپ سے مختصر سے سوال ہے کہ شیعہ کے جو ابھی آج کل جو کراچی کے اندر پاکستان کے اندر محرم منایا جا رہا ہے اس میں جو یہ لوگ بیٹھتے ہیں تو کہ ان کے ہاتھ کے کھانا پینا کھا سکتے ہیں ہمارے سنی حضرات جو بھی ہیں اگر گھروں میں دیتے ہیں یا ہم لوگوں کو باتتے ہیں اگر عموماً گھروں میں بھی پہنچا دیتے ہیں تو یہ کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں تو اس کے بارے میں بہت بہت شکریہ جزاکاللہ خیال اللہ آپ کو جزا خیال دے اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو السلام علیکم ہمارے اقابر کے فتاوہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ شیعوں کی جانب سے بنائے ہوئے جتنا چیزیں ہیں ان کو استعمال نہیں کرنا چاہئے اور ہمارے اقابر استعمال نہیں فرماتے تھے اس لیے کہ ایک تو استعمال کرنے میں جہاں ان کے غلط اور فاسد اقائد ہیں ان کی ترویج ہوگی اور گویا آپ شکری اور ذینی طور پر گویا ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں یہ بھی ایک گناہ ان کے ساتھ معاونت ہے اس لیے ان کو استعمال نہیں کرنا چاہئے جبکہ بعض اہل مشاہدہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اہل حق کو چیزیں پاکیزہ نہیں دیتے ان میں کچھ نہ کچھ آمیزش کر کے دیتے ہیں اس لیے اس اعتبار سے بلکل نہیں استعمال کرنا چاہئے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ خیر حضرت میرے کہ آپ کی طبیعت الحمدللہ خیریت سے ہوگی اور میں تو الحمدللہ کوئی سوال نہیں ہے ایک مختصر سوال بعض ساتھی یہاں پر کرتے ہیں کہ یہاں آپ کو پتہ یہاں برمیرم کے اندر آئے پی سی والوں نے ایک دفتر کام کیا ہے جس کے وجہ سے کافی اپنے تبلیغی شروع کر دیو انہیں محمد شیخ کے حضرت ماننے والے ہیں اور اس کے وہ پرتے ہیں اور اس لیے یہ بابر چودری سنا ہے کہ ان سے الگ ہو چکا ہے اور ان کے نظریات کافی گفریہ ہیں اور جیسے کہ حضرت حمدللہ کے فتوہ بھی نوی جلز میں موجود ہیں بابر چودری کے مطالعے کے علماء اکرام کا کیا قطعہ ہیں اور محمد چیخ سے مطالعے تو اس کے لیے آپ کو بات کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم صورتی بھائیو آپ نے بہت ہی لمبا سوال کیا ہے چھوٹا سوال نہیں ہے یہ تو دو مختلف موضوع ہیں بانال محمد شیخ کے بارے میں تفصیل کے ساتھ ہمارے حسد لبیانی شہید نواللہ مرقدو نے آپ کے مسائل نوی جلد میں لکھا ہے اور اس میں میں نے اضافے بھی کیے ہیں اب نوی جلد میں وہ دیکھ لیں محمد شیخ در حقیقت مدعی لبوت ہے مرزا غلامت قادیانی نے دعوی لبوت کیا تھا لیکن میں سمجھتا ہوں وہ احمق تھا وہ بے رکوف تھا وہ گدہ تھا اس نے کہا وہی آتی ہے ساتھ کہہ دیا اس پر اس پر کو مقاوتہ لگیا محمد شیخ نے غلامت قادیانی کا حسد دیکھا اس نے کہا براہ راست یہ کہنا ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے اس پر تو گفر کا فتوہ لگ جاتا ہے اور وہ انہوں نے حماقت کی کہ مرزا غلامت قادیانی کی جتنا وحییں تھی ان کو تذکرہ کے نام سے شائع کر دیا اور مرزا غلامت قادیانی نے دوسری حماقت یہ کی کہ اپنی جو کچھ وہ اس کو وحی آتی تھی اس کو لکھ لیتا تھا اور وہ کتابیں بناتا گیا اسٹعال لکھے مضامین لکھے سبھی کتابیں بناتا گیا اور اس کی جو وحی تھی اس کو الگ کرتا گیا تذکرہ الگ بن گیا ملفوضات الگ بن گئے اور کتابیں الگ بن گئیں اس نے دیکھا کہ یہ تو پگر میں آنے والی بات ہے اس لیے اس نے کہا وحی تو آتی ہے لیکن اب لوگ چکلنا ہوئے کیسے وحی آتی ہے کہنے کہا دیکھو بھائی صرف مجھ پر نہیں آتی تم پر بھی آتی ہے ہی وہ کیسے آتی ہے کہتے دیکھو جب قرآن کریم میں کوئی شخص پڑتا ہے کل ہوا اللہ احد کل کل کے معنی کہی ہے اللہ ایک ہے تو اب جب اس نے لفظ کہا کہی ہے تو گوئی ہے اللہ ہی تو کہہ رہے ہیں تو لہذا یہ وحی ہو گئی یہ وحی تجھ پر بھی آ رہی ہے پلان پر بھی آ رہی ہے تو مجھ پر بھی آ رہی ہے تو کیا فرق ہو گیا تو گویا وحی بھی اس نے ثابت کر لی نبوت کا دعوی بھی اس نے کر لیا کہ مجھ پر وحی آتی ہے اللہ مجھ سے ہم کلام ہوتے ہیں لیکن اپنے آپ کو اس نے کفر سے بھی بچا لیا اسی طرح اگلی بات سنو اگلی بات اس نے یہ چالا کیا اور شاترانہ انداز اس کیار کیا اس نے کہا دیکھو اپنا کوئی تحریری ثبوت نہ جھوڑو اس نے کہا تحریری ثبوت کوئی نہ جھوڑو اس لئے اس کی کوئی کتاب نہیں محمد شیف اس کی کوئی کتاب نہیں رہا یہ بہبر چوہد اچھا اس پر اور بھی بہت شریف آپ دیکھ لی جیئے آپ کے مسائل میں نمی جلد میں دیکھ لی جیئے گا اچھا اس کے قرآن ریشار سنٹر کے نام سے غالباً وہ عنوان ہے اور اس میں دیکھ لی جیئے گا تفصیلی امار جالوں کراچی کا بھی اس میں فتوہ ہے ہمارے سید اللہ کا بھی فتوہ ہے اور بہت سارے سابقے محمد شیخ کا شاگر بھائی بابر چوہدی ہے محمد شیخ تو وہ ہے میرین انجینئر تھا اب اس نے چھوٹی چھوٹی داڑی بھی رکھی ہوئی ہے اور میرے پاس مارل قانونی کے چار نوجوان آئے تھے اور وہ نے پورے اس کے اقائد لکھے دیا اور اس پر میرے کوئی ساتھی میند بھی کر رہے ہیں اللہ مجھے توفیق دے اور مجھے فرصت دے تو میں اس پر مستقل کام کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے کام اتنا ہیں اللہ مجھے معاف فرمائے اللہ مجھے معاف فرمائے توفیق اطاف فرمائے لگتا نہیں ہے کہ یہ جلدی ہو جائے لیکن اللہ کے لئے تو کچھ بھی مشکل نہیں خیل تو بہت سری اس کے میں نے کیسٹیں اور سیڈیز جو انگلیش میں تھی مغواہ کے پھر اس کے اردو ترجمہ کروایا اور اس سے پھر آڈیو بلوائی اتنا کام تو میں نے کر لیا ہے تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کے پاس کہاں سے پیسہ آتا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے وہ نوجوان ان کے ساتھ رہے ہیں لیکن جب اس کی حرکتیں دیکھی تو وہ چھوڑ گئے وہ یہ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس ہر دفعہ ہر دفعہ جو مجمع ہوتا ہے وہ بدل جاتا ہے پہلا جو مجمع ہوتا ہے وہ دوبارہ وہ مجمع نہیں آتا تو انہوں نے مجھے اس کی کچھ تفصیلات تحریری بھی دی ہیں وہ بھی میرے پاس ہیں آپ بھی بہت ساری چیزیں دیکھ لیں تو یہ جو بابر چوہدری ہے یہ اس کا شاگر دی آرہ لیکن یہ وہ وہی بات ہے کہ شاگر جو ہے نو اس طرح سے بڑھ گیا ہے محمد شیخ اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میرے پاس وہی آتی ہے یہ کہتا ہے نی نی یہ تو نہیں لیکن یہ بظاہر یہ کہتا ہے میں حدیث بھی مانتا ہوں لیکن یہ منکر حدیث بھی ہے اور نہایت ہی بلکل نہیں وہ بے دین قسم کا آدمی ہے اور اس کے پاس زیادہ ہے وہ برگر فیملی آتی ہیں جن کو دین کے ساتھ کوئی مسئل نہیں ہوتا نہ پردہ ہے نہ کچھ نہیں بلکل وہ خاص طرف جو شوز کی لڑکی ہے اس کے پاس بہت زیادہ ہے نظریات دونوں گئی کی مولانا صاحب میرا یہ سوال ہے کہ جس طرح ہمارے علماء دیوبند میں بھی بہت سارے بہت ساری جماعتیں ہیں الحمدللہ کے قائد کے لحاظ سے سب ٹھیک ہیں جیسے تبلیغی جماعت ہے جیسے ہمارے ختم نبوت کی جماعت ہے جیسے سعادہ اہل سنت والجماعت ہے یا اور بھی ایسی جماعتیں ہیں الحمدللہ سب اقائد کے لحاظ سے ٹھیک ہیں لیکن اور بھی بہت سارے شخصیات پہ ایسی انہوں نے اپنے طور پہ جماعتیں بنائی ہی ہیں وہ کام کر رہے ہیں دین کا جیسے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں یا صورت خاشمی کے نام سے ایک ہیں اور ایک مولانا اکرم عبان صاحب ہیں تو کیا یہ بھی ایسے ہیں کہ ان کے قائد کے لحاظ سے یہ لوگ صحیح ہیں جیسے میرا ایک سوال ہے بسم اللہ الرحمن 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 ڈاکٹر اسرار صاحب پر تو ہمارے شہید حمد اللہ نے تجدد پسندوں کے افقار میں تفسیر سے لکھا ہے اور درمیان میں میں نے بھی چھوٹا سا مضمون لکھا تھا رفت حاشمی پر فرد ہے رفت حاشمی پر تو اس میں اس طرح کے جتنا وہ فرقے تھے ان سب کی مختصر سی نشاندی بھی کی تھی اور ان کے عقائد کی بھی نشاندی کی تھی وہ اگر یہ صفات کے ادبار سے چھوٹا ہے لگر میرے خیال میں پاکستان میں جتنا موجود فتنے ہیں ان تمام کا اس نے احاطہ کیا یہ بیانات میں بھی چھوٹا تھا اور وہ ایک کتاب کے مقدمے حداید یا گمراہی کے مقدمے کے طور پر چھوٹا تھا ہمارے رحمانی صاحب جو ہیں روم میں موجود ہیں انہوں نے یہ کتاب چھاپی کیا اور اس کو چھاپا تھا اللہ ان کو جزائے خیرت حکم آیا اور لوگوں نے اس کو بہت پسند کیا اور تقسیم بھی کیا تو اس میں میں نے ایک لفظ لکھا تھا کہ ڈاکٹر اسرار حامد صاحب بھی اسلاف کی راہ سے ہٹ گئے تو میں نے اس میں یہ لکھا تھا کہ ڈاکٹر اسرار بھی اسلاف کی راہ سے ہٹ گئے تو اس پر ڈاکٹر اسرار صاحب کے فسور سکیٹری صاحب نے مجھے خط لکھا کہ وہ کون سی راہ تھی جس سے ڈاکٹر صاحب ہٹ گئے ہیں جبکہ ڈاکٹر صاحب تو حضر بن نوری ان کی قائد کرتے ہیں اور فلاں اور فلاں اور فلاں اور بڑی مہربانی ہوگی کہ آپ فت لکھا تھا الحمدللہ اس کو دو سال ہو گئے ہیں ابھی تک تو انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا میں نے ثابت کیا تھا کہ اسلاف کی راہ سے ڈاکٹر صاحب کس طرح ہٹ گئے ہیں اور وہ غالب اللہ صاحب وہ بھی بیانات میں ہمارا مضمون چھپا تھا اس لیے ڈاکٹر صاحب برحق ایک تصفیق کے قائل ہیں تصفیق ایک اسطلاح ہے محافقہ حضرات کی وہ یہ ہے کہ جو تقلید سے ہٹ کر ہوٹی ہے مطلب یہ کہنے کا ہے کہ یہاں سے گردے لیلو یہاں سے دل لیلو اور یہاں سے فلا لیلو اور ایک آجی بنا دو مرگی کے گردے لیلو اور جناب بطری کا دل لیلو اور اس کا انسان کا وہ چہرہ لیلو اور ایک انسان بنا دو تو یہ تصفیق ہے تو یہ تصفیق شاہر اللہ رحمہ اللہ لکھیا حرام ہے یہ اس کے قائل ہم آتے ہیں میں مقلد ہوں مگر چار کا نہیں پانچ کا اور بنیادی طور پر دیکھا جائے تو دانس صاحب اصل میں ایک کرمہ ہے مبول آلہ مدودی صاحب کے اور یہ ان کے عقص ہیں اور ان کے جانشین ہیں یہ بات دوسری ہے کہ سیسی طور پر ان کو کچھ ان سے اختلاف ہو گیا اس کی وجہ سے انہیں اپنی نئی جماعت منا لی جہاں تک ہے فرد حاشمی صاحبہ کا تعلق تو وہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ در حقیقت غیر مکنب